سکائے لاکھ پشو آہار سمپورن پوشن دودھ کی بہار کائے لاکھ کا وعدہ صحت اور لاگ سب سے زیادہ ادھک جانکاری کے لیے سمپر کر ساتھ و نمسکار ہمارے پسوپالک بھائیوں کی چنتائیں بڑھتی ہی جاری ہے جون جون گرمی زیادہ آ رہی ہے اور ایک پرشن جو کئی پسوپالک بھائی کمنٹ کے مادیم سے کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ گرمی کے موسم میں ہم اپنی گائے بہنس کی پی ڈی یعنی پرگنینسی ڈائیگنوسیز جو ہوتا ہے ریکٹل پالپیسن جیسے بولتے ہیں ہارٹ ڈال کر کے اور چیک کرنا گیا بین ہے یا نہیں ہے وہ گرمی کے موسم میں کروائیں یا نہ کروائیں دیکھئے گرمی کے موسم میں پسو اکثر اسٹریس میں رہتے ہیں آپ سبی کو پتا ہے لیکن یہ اسٹریس اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ابورسن کر سکے تو ابورسن اسٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے نہ کہ آپ ریکٹل پالپیسن سے چیک کروائیں گے اس کی وجہ سے تو اگر اسٹریس سیمت ہے نورملی تو تو ابورسن ہوگا نہیں اور اگر گرمی زیادہ ہو رہی ہے یا کسی بھی پرکار کا اسے اسٹریس زیادہ ہے تو وہ اسٹریس کی وجہ سے ابورسن ہو سکتا ہے باقی چیک کرنے سے کبھی نہیں ہو سکتا بس پسو چکت سک بھائی دو باتوں کا دھیان رکھتے ہیں ایک تو اویری کو اندر ٹچ نہیں کرتے یعنی جو اویری ہے جہاں سے اندر نکلتا ہے وہاں پریگننسی کی عوستہ میں کارپس لیوٹیم بنا ہوا رہتا ہے جسے سیل بولتے ہیں جیسے یہ اگر اویری ہے تو اس اویری پر ایک اتنا سا چھوٹا سا یہ 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 ایک ایسی سہرسنہ بنی ہوئی رہے گی جسے ہم کارپس لیوٹیم بولتے ہیں تو اگر مان لیجیے چیک کرتے سمیں ہاتھ اس کارپس لیوٹیم پر لگ گیا اور یہ دھوست ہو گیا تو اس کنڈیسن میں پھر پروڈیسٹرون کا لیول بگڑ جائے گا اور پھر ابورشن ہو جائے گا یہ تھوڑی سی مشٹیک ہے جو پسو چکت سکت انگوی ہے وہ آرام سے دیکھ لیتے ہیں اور کبھی بھی بچے دانی کو چھوٹے نہیں ہیں اور یہ سمجھنہ نہیں ہوتی وہ صرف ہورن کو دیکھ کر کے اور پیچان لیتے ہیں ہورن کو فیل کرتے ہیں ریکٹل پالپیشن کے مادیم سے تو آرام سے وہ پیچان سکتے ہیں اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہوتا ہے جب ریکٹل پالپیشن سے ہورن کو فیل کیا جاتا ہے اس سمجھنے بھی اگر وہاں جور زبردستی ہوتی ہے جو کہ نورملی کوئی کرتا نہیں ہے کوئی اناڑی ہی ہوں گے جو ایسا کام کرے جور زبردستی بلکل ہوتی نہیں ہے اور اس کنڈیسن میں جور زبردستی اگر نہیں ہوگی تو کوئی دکھن نہیں ہے یعنی آپ اچھی طریقے سے اپنی بیانس کو کور کروا لیں کور کے آج در اچھلے گی تو ہو سکتا ہے ان کا ہارٹ اچھ ہو جائے یا کہیں پر بھی تھوڑا سا دبا اپڑ جائے باقی کوئی دکھن نہیں ہے چیک کرنے میں گرمی کے موسم میں بھی چیک کی جا سکتی ہے بس جو زیادہ گرمی آنے والی ہے اس کے اسٹریس سے اپنی گائے میں اس کو بچا کے رکھیں